ہلو اسلام علیکم جہاں جائے ہمیتہ بسکر یادرک اچھا جی تو کافی دنی بات میں حاضر ہوں جیتے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایامیں ازا چل رہے ہیں تو کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ویڈیو سائس بنائی رہے ہیں تو کرانچی کا موسم آج کل ہو رہا ہے بہت زیادہ پادشوں والا اور کافی عرصے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کے پیپر سے بھی چل رہے ہیں تو میری جو چھوٹی بہنوں کے پیپر سو رہے تھے لیکن کیا مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ کینسل ہوتے جا رہے تھے اور جب وہ کینسل ہوتے دیلا اور بارش ہوتی نہیں تھی اور آج جو ہے بورڈ آفیس والا نمیتہ نہیں اب جو میں پیپر لے رہے ہی لینا ہے تو فائنلی آج اس کا پیپر ہے اور آج ہی کافی دیت بارش ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کراچی کا موسم ہو رہا ہے اور ابھی ہم اس کو لینے جا رہے ہیں ابھی تو پھر بھی کافی حد تک موسم بازل صاف ہو چکے ہیں لیکن جس سے پیپر دینے جا رہی تھی اس وقت تو اچھی خاصی تیز بارش ہو رہی تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کراچی ہمارا کتنا صاف سترہ لگ رہا ہے اوپر دیکھو تو کراچی بہت خوبصور لگتا ہے لیکن جب آپ سڑکوں کو دیکھتے ہیں تو رونا آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم کراچی کی خوبصورتی دکھائیں گے چلیں چلتے ہیں اچھا جی ہم جو جا رہے تھے تو میں اور میرا بھائی اکیلے نہیں جا رہے تھے آپ کو انداز ہو رہا ہے کہ میں پیچھے بیکس اس پر سیٹ پر ویٹھی نہیں ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ جا رہے تھے مہدی بھائی اور مہدی کو تو آپ سب بہت اچھے در سے جانتے ہوگی میرے زیادہ تر ویڈیوز میں آپ کو مہدی نظر آتا ہوگا آجا مہدی جو ہے نا جب میری بہن کے پیپرز ہو رہے تھے تو ان کی چھٹیاں تھیں جتنے بھی وہ تین پیپرز یا جو بھی لینے گا ہے تو اس میں ان کا جانا لازمی تھا سوائے فس پیپر میں ایکزیمس میں نہیں گئے تھے کیونکہ ہماری گھاڑی جو تھی وہ خراب تھی یا گئی بھی تھی خیرس ہی ہونے تو وہ بائیک پہ گئے تھے تو وہ نہیں جا پائے لیکن اس کے علاوہ وہ انساء کرتے ہیں اچھا آج چھوٹی آپی کا پیپر ہے میں لینے بھی جاؤں گا میں چھوڑنے بھی جاؤں گا وہ صبح سے پھر چکر لگانے لگتے ہیں کہ ہم کب جائیں گے ہم کب لائیں گے اور ایک دفعہ بھائی نہیں تھا تو میرے چاچو ہی لینے گئے تھے اس کو تو وہ پوری کہانی رودان نہیں بابا مجھے پتا ہے ان کا کالج کہا ہے وہ کہاں سائنٹر پڑھائے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میں ساتھ جاؤں گا تو ان کا تو جانا لازمی بنتا تھا لیکن آج کیا تھا کہ زائے بارش تو ہو رہی تھی لیکن سکول کھلے ہوئے تھے اور ایکزیم بھی ڈیلے نہیں ہوا تھا تو انہیں پتا نہیں چلا وہ جب سکول سے آئے تو میرا بھائی ان کو چھوڑنے چاہتے ہیں دفعہ ان کو تو واپسی میں آپ نظر بھی آ رہا ہوں وہ بیٹھے ہیں آنگے واپسی میں نے اچھا وہ گئی نہیں ہے میں ان کو لینے جاؤں گا اب ہم جب یہ پہنچے کالج کے پاس تو آپ دریہ دیکھیں یہ پورا دریہ اب میری اور میدی با چل دی کہہ رہا ہے آپی اس کا نام نام دریہ بہرونی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں آپی یہ وہ مچھلیاں جا رہی ہیں یہ جا رہی ہیں خوم نا آپ دیکھیں ان کی حسی بھی نظر ہوئی تو یہ دیکھیں یہ کالج کے پاس رش لگا ہوا ہے پانی اور اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی مدر صغرہ کو بھی تو لانہ لے جانے والوں کا رشت تھا اب یہ دیکھیں بھائی لینے کے آئے بہن کو ہمیں گلی میں ایک جگہ روک دیا تھا گاڑی کو تو اب جتنی دے یہ رہے نا یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے یہ انہوں نے چھوٹا سا وائپر اٹھا لیا تو انہوں نے کہا میں یہی صاف کر دوں اب آپ ان کے حسی و مسکرہات دیکھے گا اچھا یہ ہماری کہتے ہیں نا دلوں ہمارا دل ہے ہماری جانے ان کے بغیر تو ہمیں بھی مزہ نہیں آتا ہے اب یہ لگے میں اب یہ دیکھیں یعنی ان کی مسکرہات ہی الگ ہے خیر جام لے کے بہار نکلے تو وہ ایریہ تھوڑا بہت زیادہ وہ ہو رہا تھا گندہ بھی ہو رہا تھا اور گڑھے اور وہ تکھائیں خیر جام نکلے تو ہیدری کی سائٹ بھوک لگ رہی تھی بہت شدید تو ہیدری کی سائٹ ایک ہمیں یہ برگر پوائنٹ نظر آیا تو ہم نے یہاں سے برگر تو نہیں لیا لیکن رول لے لیا اب رول آپ رول کا سائز دیکھے گا اتنا چھوٹا سا رول اور کتنے کا اسی روپے کا ہم نے کہا تھا دو لیں گے آدھا آدھا کھا لیں گے پیٹ پر لیکن نہیں بھائی اتنا چھوٹا سا کہ اگر اس کو ہادہ کرو تو دونے والے سے زیادہ کہ یہ رول نہیں تھا تو پیٹ تو کسی کا بھرنا نہیں تھا کیونکہ دائیسی بات ہے بہن کا پیپر ایگزائم تھا تو اس کو صبح تو ناشتہ ہم نے کسی نے نہیں کیا تھا ان کی بھوک مل گئی دی اور جب ایگزائم دیکھا رہا ہوں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا بچپن میں بھی کہ پیپر دیکھا اور تب لگتا تھا کہ ممہ ممی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دیتے ہیں صبح ناشتہ نہیں کرنا تو خیر ہم ہیدری کے سائٹ پہ تھے تو ہیدری پہ ایک بہت مشہور ہے 52 تھالی جہاں دال چاول کی تھالی ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے یہ تھالی لی تھی تقریبا اس وقت ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے ہی یہ تھالی کھائی تھی سمپل سی تھالی ہے دال میں کوئی لوازمات نہیں ہے لیکن ویسے لوازمات ہیں سیلڈ ہے پاپڑ ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دال چاول کا مزہ دوبالہ کر دیتے ہیں یعنی کہ دال بہت ریچ ہے نورمل سمپل سی دال ہوتی ہے لیکن جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ کو بس دال چاول تو ویسے ہی سب کو پسند ہوتے ہیں تو وہ جائے لوازمات چٹنی اچار جان ڈال دیتا ہے خیر ہم نے تقریبا اتنے وجہ لنچ کیا کہہ لیں جو بھی سائٹ چیزیں یہی تھی اچھا بارش کے بات ہوتی ہے بارش کے بعد ساری ہوتے ہیں نرسری یہ بڑی خوبصور لگ رہیتے ہیں پودے تے ہریالی پیارے لگ رہے سب سے زیادہ درخ پودے اور یہ پھول یہ اس پہ تو جان جاری ہوتی ہے جب واپس آ رہے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پادل تھوڑے کافی حد تک ہٹ چکے تھے ہٹ چکے تھے آتما نظر آ رہا تھا بلکہ یہاں تک سورج بھی بھار نکلنا شروع ہو گیا تھا اور دھوب آنی شروع ہو گئی تھی کافی حد تک یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں لیکن وہ ظاہر اتنا کلیر نہیں ہو پارا یعنی دھوب نکل سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ جب یہ پیپر دینے جا رہی تھی تو اس وقت بہت شدید بارش ہو رہی تھی خیر ہمیں سے آگے بھی جانا تھا لیکن پانی اتنا بھرا تھا بھائی نے کہ ابھی تو جانا مشکل ہے ہم رات میں چلیں گے لیکن رات میں تو اتنی تیز وارش ہوئی کہ ہمیں بہت ضروری کام سے جانا تھا وہ نہیں ہو پایا ہر جو ہم اپنے ایریا میں آتے ہیں تو اس کی فیلنگ یہ الگ ہوتی ہے ہر طرف درخت اور ہریالی جو ہوتی یہ خوبصورتی اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے موبائل کا کیمرہ ہوتا ہے کیپچر نہیں کر پا جو آپ کے آنکھوں میں تھندک اور پیار لگ رہا ہوتا ہے بارش کے بعد درخت اور خیرہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ درخت اور پھول کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہر لگتا ہے اللہ نے ان کو صاف سزا کرنے کے لئے بارش کی لیکن خیر بارش بہت ہو گئی ہے بس اللہ رحمت بنائیں زہمت نہ بنائیں کیونکہ سنا ہے ابھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اچھا جی تو یہ ہم نے کہا کہ ہم نے پورے ایریے درخت دکھا دے ہیں پودے دکھائیں تو اپنے دکھانا بنتے ہیں تو آپ کو یہ چیز یاد ہوگی اب تو خافی حد تک خالی ہوگئے کیونکہ یہاں پر ہمارا قربانی کا جانور آئی تھا تو یہاں ہم نے خالی کر دیا ہے مولی بھی تھی پالک بھی تھا تو یہاں جو کچن گارڈننگ وہ کرتے ہیں اب دوبارہ پروسس شروع ہو چکا ہے اور ایک نئی چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے سامنے فالسے کا درخت اور مزے کی چیز یہ سب سے زیادہ خوشی اس بات ہوتی ہے کہ فالسے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا پرٹھان کے بچے یا جو ویسے بچے ہوتے ہیں آکے نوچ کے لے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ٹیمارٹر کے پودے تھے اور کافی چیزوں پودے تھے وہ تو نوچ کے لے گئے اب اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور بول دے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی اور اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھئے تھانکس فور وچنگ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک میری ویڈیو کمن این شیئر اور ہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اللہ حافظ